بسم اللہ الرحمن الرحیم ہومی پیتھی فر ہوم میں آج ہم ہوم سکنس کا موضوع ڈسکس کر رہے ہیں بظاہر تو یہ سادہ سی بات ہے لوگوں کو اتنا اس کا احساس عام زندگی میں نہیں ہوتا لیکن جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جس سے بہت بڑا زندگی میں چینج آنے کا خطرہ ہو تو یہ بڑی بڑی واضح اہمیت اختیار کر لیتا ہے مثلا ایک بچے کو آپ نے بھیجا بڑی مشکل سے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا کالیج یونیورسٹی میڈیکل یا کسی بھی شعبے میں پیسہ بھی خرج کیا اور ہفتہ دس دن پندرہ دن کے بعد اس نے کہا میں نے وہاں نہیں رہنا میں نے نہیں پڑھنا میں وہاں رہی نہیں سکتا آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی مصیبت ہوگی اس کا سارا مستقبل سال بھی عام طور پر ضائع ہو جاتا ہے مستقبل بھی سارا ڈسٹارب ہو جاتا ہے یہ تو ایک بات ہوگی دوسری بات کسی کا کوئی ٹرانسفر ہوا وقتی طور پر اس نے کہیں ایک سٹی سے دوسرے سٹی جانا ہے یا ایمن جاب کی نویت بھی تو ایسی ہو سکتی ہے نا کسی انسان کو کبھی کبھار کہیں جانا پڑ جائے بعض وقت یہ ہوم سکنے سے اتنی شدت سے آ جاتی ہے کہ انسان کام پہ بھی نہیں جانا چاہتا ایمن گھر سے نکل نہیں چاہتا وہ جو کمفرٹ زون ہوتا ہے لیٹے رہنا ہوتا ہے اپنے طریقہ کار کے مطابق زندگی بزارنی ہوتی ہے ہر چیز میں سستی پڑے رہنا کسی چیز کا دھیان نہ کرنا کسی ایکٹیوٹی میں انوالو نہ ہونا یہ در حقیقت ہوم سکنس اینڈ ڈیپریشن کی طرف جاتی ہے اس کی دوا ہے برائیونیا برائیونیا اگر شدت زیادہ ہو تو رزانہ تین دفعہ دے سکتے ہیں اگر شدت کم ہو تو رزانہ ایک بار دس قطرے دینے سے یہ قیفیت واضح واضح طور پر نارمل ہو جاتی ہے پیشمار پیشنٹس کو برائیونیا اس طرح دینے سے ان کو ان کی جاب پہ بھیجا گیا ہے کئی بچوں کو کالیج یونیورسٹی اور ہاسٹلن میں رہنے پہ اسامی ہو گئی ہے یہ زندگی میں بڑی چینج لاتی ہے ڈیپریشن سے بچاتی ہے اور جو بچہ یا جو انسان اپنے جاب چھوڑ کے بیٹھ جائے گا جو بچہ کالیج یونیورسٹی چھوڑ کے بیٹھ جائے گا گھر میں سیدھی سی بات ہے اگلی سٹیج ڈیپریشن کی ہے وان نیم برائیونیا بارہ چودہ دن لینے سے یہ قیفیت واضح واضح طور پر بیرنس ہو جاتی ہے شکریہ